موسیقی اسلام علیکم معزز دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم امریکہ کی ایک ایسی سٹیٹ کی سیر کرنے جا رہے ہیں جہاں سالانہ چھے کروڑ سے زائد لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں یہاں کے کھانے پورے بریازم امریکہ میں بہت مشہور ہیں ہالی وڈ کی بے شمار موویز اسی سٹیٹ میں فلم آئی گئی ہیں یہ بریازم امریکہ کا سب سے بڑا اورنج کا ایکسپورٹر بھی ہے یہ خطہ دنیا کے عیاش ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے تو آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں فلوریڈا کی آپ کو اس سٹیٹ کے بارے میں وہ تمام معلومات فرہم کروں گا جو آج سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں فلوریڈا جسے آفیشلی طور پر سٹیٹ آف فلوریڈا کہا جاتا ہے یہ بریازم امریکہ کے جنوب مشرقی علاقے کی ایک ریاست ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں اس ریاست کی سرحدیں مغرب میں خلیج میکسیکو شمال مغرب میں علابامہ شمال میں جارجیا اور مشرق میں بہرہ اوکیانوس سے ملتی ہیں اسٹیٹ کا کل رقبہ ایک لاکھ ستر ہزار تین سو بارہ مربع کلومیٹر ہے یہ امریکہ کی بائیسویں سب سے بڑی سٹیٹ ہے دو کروڑ چھبیس لاکھ دس ہزار سات سو چھبیس لوگوں پر مشتمل یہ بریازم امریکہ کی تیسری سب سے بڑی عبادی والی سٹیٹ ہے یہ مردم شماری دو ہزار تیس کی آخری ریپورٹ کے مطابق ہے اگر پاپولیشن ڈینسٹی کی بات کی جائے تو ایک کلومیٹر کے اندر ایک سو ساٹھ لوگ آباد ہیں یہاں 75 فیصد لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور باقی 25 فیصد لوگ دہاتی لاکھوں میں رہنا پسند کرتے ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ بریازم امریکہ میں سب سے زیادہ پروڈکشن ہاؤس بھی فلوریڈا میں ہی موجود ہیں یہاں لکڑی سے بڑے پیمانے پر ایشیا کو تیار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سٹیل اور شیشے سے بنی ایشیا کی بہت بڑی انڈسٹریز موجود ہیں فلوریڈا اپنی ان تمام ایشیا کو دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ کرتا ہے فلوریڈا کی انڈسٹریز اس لیے کامیاب ہے کیونکہ یہاں کے لوگ ہی ان انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں اور یہ لوگ انتہائی تیز دماغ رکھتے ہیں نئی سے نئی ٹیکنالوجی کو دریافت کرنا یہاں کے لوگوں کا مشن ہے یہاں لوگ کوشش کرتے ہیں اپنا بزنس کیا جائے پورے بریازم امریکہ میں یہاں کے لوگ مہنتی ہونے کی وجہ سے مشہور ہیں فلوریڈا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان انگلیش ہے اس کے بعد سپینش زبان اکیس اشاریہ دو فیصد بولی جاتی ہے باقی گیارہ اشاریہ پانچ فیصد لوگ دوسری زبانیں بولتے ہیں ملکی قومی زبان انگلیش ہے محترم ناظرین فلوریڈا کے لوگ ڈانس کے بہت دیوانے ہیں یہاں بچوں کو پراپر کلاسز دی جاتی ہیں جب یہ بچے ایکسپورٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ہالی ووڈ اور دنیا کی دوسری فلم انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں یہاں بہت سی ایسی فیملیز آپ کو مل جائیں گی جن کا کوئی نہ کوئی فرد ہالی ووڈ یا کسی بھی دوسری فلم انڈسٹریز میں کام کرتا ہے یہ لوگ فلمیں دیکھنا اور ان میں کام کرنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں فلوریڈا بریازم امریکہ کا سب سے بڑا اورنج پروڈیوسر بھی ہے صرف فلوریڈا پورے بریازم امریکہ کا چالیس فیصد اورنج پیدا کرتا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں سے مختلف کمپنیاں انٹرنیشنل لیول پر اورنج جوس فروڈ کرتی ہیں اس کے علاوہ وارٹر میلن اور سٹوبری کسیر مقدار میں کاشت کی جاتی ہے فلوریڈا کی لڑکیاں پورے امریکہ میں اپنی خوبصورتی خوبصورت ہائٹ اور خوبصورت باڈی فگر کی وجہ سے کافی مشہور ہیں یہ لڑکیاں اپنی اداوں سے کسی کو بھی دیوانہ بنا لیتی ہیں فلوریڈا میں آپ کو بے شمار ڈانس کلب اور شراب خانے ملیں گے جہاں آپ کو خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں ڈانس کرتی اور زندگی کو چل کرتی نظر آئیں گی شراب یہاں شریعان چلتی ہے لوگ کھانے کے ساتھ شراب کا استعمال ضرور کرتے ہیں پرائیویٹ پارٹیز میں آپ کو وی آئی پی شراب اور خوبصورت لڑکیاں اپنے بوائی فرینڈز کے ساتھ انجوائے کرتی ہوئی نظر آئیں گی فلوریڈا میں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں لوگ کام کے سلسلے میں آتے ہیں جو یہاں جوب کرتے ہیں اور اپنی فیملیز کا سہارا بنتے ہیں فلوریڈا کا دارالحکومت طلاحاسی ہے یہ فلوریڈا کے آٹھ بڑے اور مشہور شہروں میں سے ایک ہے یہ ریاست کا ثقافتی سیاسی سماجی اور اقتصادی شہر ہے اس شہر کا کل رکبہ دو سو اکتر اشاریہ ستائیس مربع کلمیٹر ہے اور دو ہزار بیس کی آخری ریپورٹ کے مطابق یہاں کی کل آبادی ایک لاکھ چینویں ہزار ایک سو انہتر لوگوں پر مشتمل ہے ملکہ سب سے بڑا شہر جیکسن ویل ہے یہ شہر انتہائی خوبصورت اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے یہ شہر سمندر کے کنارے واقع ہے اس شہر کا کل رکبہ دو ہزار دو ست چونسٹھ اشاریہ چوراسی مربع کلمیٹر ہے اور اس شہر کی کل آبادی نو لاکھ انچاس ہزار چھ سو گیارن لوگوں پر مشتمل ہے یہاں فالوریڈا کے سب سے بڑے فلم تھیٹرز بھی موجود ہیں ہالی وڈ کی بے شمار موویز یہاں فلم آئی گئی ہیں پورے بریازم امریکہ میں سب سے زیادہ گولف گراؤنڈز بھی فالوریڈا میں ہی موجود ہیں تقریباً تیرہ سو کے قریب خوبصورت گراؤنڈز بنائے گئے ہیں یہاں انٹرنیشن لیولز کی گیمز ہوتی ہیں یہاں کے لوگ فوٹبال سے زیادہ گولف کھیلنا پسند کرتے ہیں فالوریڈا میں بے شمار خوبصورت پارک بنائے گئے ہیں یہ پارک اتنے بڑے اور نیچرل ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے یہاں بے شمار خوبصورت پرندے اور جانور بھی چھوڑے گئے ہیں یہاں آپ کو خوبصورت جنگلات، نگیاں، نہریں اور آپ شاریں دیکھنے کو ملیں گی یہاں کے خوبصورت پہاڑ، غیر ملکی سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں فالوریڈا کی بیچز انتہائی صاف اور خوبصورت ہیں گرمیوں میں ان بیچز پر انتہا کا حجوم ہوتا ہے میامی شہر فالوریڈا کا ایک انتہائی خوبصورت شہر ہے یہ شہر سمندر کے کنارے واقع ہے یہ شہر اپنی آیاش، لائف سٹائل اور نائٹ لائف کے لیے مشہور ہے یہاں فالوریڈا کے سب سے بڑے ڈانس کلپز اور شراب خانے موجود ہیں انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں گورمنٹ اس پر سخت اقدامات اٹھا رہی ہے لیکن یہ مسئلہ ہر دن بڑھتا جا رہا ہے جتنا یہ لوگ محنت سے کام کرتے ہیں اتنے ہی یہ لوگ آیاش بھی ہیں بیچز پر پارٹیز کا انتظام کیا جاتا ہے ملکی اور غیر ملکی لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں اگر بات کریں یہاں کے کھانوں کی تو فالوریڈا میں حرام کھانے آپ کو ہر جانب اور بہ آسانی سے مل جائیں گے مگر حلال کھانے بہت مشکل سے ملیں گے یہاں لوگ سور کا گوشت اور شراب کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں فالوریڈا میں سردی کے موسم میں گھروں میں کھانا بہت کم بنایا جاتا ہے لوگ فاسٹ فوڈ باہر سے آرڈر کرتے ہیں جن میں پیزا سرے فہرست ہے بے شک یہ لوگ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں لیکن یہ لوگ اپنی فٹنس کا بہت زیادہ خیال لگتے ہیں جم جانا اور سائیکلنگ کرنا یہاں بہت عام ہے فالوریڈا کی اکثریت پڑھی لکھی ہے اور باشاور ہے یہاں تعلیم کی شرعہ 98 فیصد ہے کتابوں کو پڑھنا ان کا مشغلہ ہے بڑی بڑی لائبریز آپ کو ہر شہر میں مل جائیں گے فالوریڈا کے ایک انتہائی خوبصورت شہر ٹمپا جو خوبصورت میوزیمز کی وجہ سے مشہور ہے یہ شہر انتہائی خوبصورت ہے تورس حضرات کا سارا سال یہاں حجوم رہتا ہے فالوریڈا میں لوگوں کی سالانہ آمدنی 57,700 ڈالرز ہیں جو پاکستانی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ چھ ہزار آٹھ سو اسی رپوں کے برابر اور انڈین آٹھالیس لاکھ گیارہ ہزار ایک سو بتیس رپوں کے برابر ہیں آمدنی کے لحاظ سے یہ بریعظم امریکہ کی 34 بھی سب سے بڑی سٹیٹ ہے فالوریڈا میں جرائم بہت کم ہیں جرم کرنے والے کو کڑی سے کڑی سزا دی جاتی ہے اور اسے اچھا خاصا سبق سکھایا جاتا ہے فالوریڈا کی پاناما سٹی بیچ پورے بریعظم امریکہ میں مشہور ہے پاناما سٹی کے قریب بہت سے خوبصورت آئی لینڈز بھی موجود ہیں نیچر سے پیار کرنے والے حضرات ان آئی لینڈز کا وزرڈ ضرور کرتے ہیں فالوریڈا کے لوگ انتہائی خوش مزاج اور مدد کرنے والے ہیں یہاں شادیاں انتہائی خوبصورت انداز میں کی جاتی ہیں لڑکا تھری پیس پینٹکوٹ اور لڑکی سفید فراک کا استعمال کرتی ہے رکس ہوتا ہے تمام رسومات اپنے مذہب کے حساب سے عبادت گاہوں میں ادا کی جاتی ہیں اور باقی کے تمام پروگرامز میرج حال میں کیے جاتے ہیں جہاں بہترین اور عالی قسم کے کھانے اور شراب کا احتمام ہوتا ہے نیا جوڑا بھی رکس کرتا ہے مہمان تحفے تحائف دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں تحفہ پیسوں کی صورت میں ہو تاکہ شادی کے فوراں بعد نیا جوڑا ہانی مون کے لیے روانہ ہو جائے فالوریڈا میں چلنے والی کرنسی امریکن ڈالرز ہیں ایک ڈالر پاکستانی 278 شارعہ 37 سرپوں کے برابر ہے تو محترم ناظرین یہ تھی آج کی ہماری فالوریڈا کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری آپ کو کیسی لگی کمیٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو میں اللہ حافظ و ناصر خدا حافظ